سال دوہزار تیس کے آخری مہینے میں اگر آپ کینرہ بینک میں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو دسمبر مہینے میں کیا بیازدروں میں بدلاب آیا ہے یا پھر سال دوہزار چوبیس کے شروعات میں بیازدروں میں آپ کو کیا بدلاب دیکھنے کو ملے گا آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ اگر آپ کینرہ بینک میں انویسمنٹ کرنے جا رہے ہیں تو آج کی تاریخ میں جو ریٹ آف انٹرس مل رہے ہیں ان کے حساب سے آپ کو کتنی مچورٹی ویلیو مل جائے گی سو فرینڈز ٹوپک آپ کو پتہ چل چکا ہے تو چلیے بینے کسی دیری کہ شروع کرتے ہیں ہمارا ویڈیو ہاں جی تو فرینڈز کیسے ہیں آپ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور دوست گگل دیپ آپ کے اپنے فیورٹ چینل جی ڈی ٹی کیسے سو سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کینرہ بینک کی جو افیشل ویب سیٹ ہے اسے اوپن کیا ہوا ہے جی میں کیا کروں گا نیچے آ جاؤں گا دیکھیں نیچے آنے کے بعد ہمیں ملٹیپل آپشنز مل رہی ہیں ان میں سے میں سیلیکٹ کروں گا ریٹ آف انٹرز کو سو جیسے ہی میں نے ریٹ آف انٹرز کو سیلیکٹ کیا ہمارے سامنے ڈیپوزٹ اکاؤنٹ دیکھیں میں اس لنک پہ کل کرتا ہوں ہمارے سامنے ریٹ آف انٹرز کا ٹیبل کھلکے آ جائے گا میں تھوڑا زوم کرتا ہوں پہلے دیکھیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین کے اوپر اگر ہم بات کر رہے ہیں ریٹ آف انٹرز کو ریوائز کرنے کو تو دیکھیں سولہ نومبر دو ہزار تیس کو ریٹ آف انٹرز ریوائز کیے گئے ہیں ٹیبل آپ کی سکرین کے اوپر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ہم بات کریں سات سے پینتالیس دن کے لیے ریٹ آف انٹرز فور پوائنٹ زیرو زیرو پرسنٹ اور سینئر سیڈزنز پہ فور پوائنٹ زیرو زیرو پرسنٹ ہی ملے گا چھالیس سے نبی دنوں کے لیے آپ دیکھیں ریٹ آف انٹرز کافی بڑیہ مل رہا ہے 5.25% اور اگر ہم بات کریں سینئر سیڈزنز پہ 5.25% ہی ریٹ آف انٹرز آپ کو مل جائے گا میں تھوڑا زوم کرتا ہوں پہلے دیکھیں آگے بڑھتے ہوئے اگر ہم بات کریں آپ دیکھ سکتے ہیں 180 دنوں سے لے کر 269 ڈیز تک تو ریٹ آف انٹرز دیکھیں کتنا ہے جی 6.15% اور سینئر سیڈزنز پہ 6.65% باقی دوستو موس پوپلر ایپ ڈی جو کہ ہے ایک سال کی کیونکہ بہت سے لوگ ایک سال کی فکس ڈیپاؤزٹ کروانا پسند کرتے ہیں اس کے اوپر جو ریٹ آف انٹرز آپ کو ملے گا آپ دیکھ سکتے ہیں 6.85% اور 7.35% آپ کو سینئر سیڈزنز پہ ریٹ آف انٹرز دیکھنے کو مل جائے گا اگر ہم بات کریں 444 ڈیز کے لیے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں سپیشل ایپ ڈی پلان ہے کینڈرہ بینک ہے میں آپ کو سپیشلی ریکمینٹ کروں گا اگر آپ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں سو دسمبر مہینے میں آپ اس پلان میں انویس کر سکتے ہیں کیونکہ ہو سکتے ہیں نئے سال کے شروعات میں سپیشل ایپ ڈی پلان 444 ڈیز والا ڈس کانٹینیو کر دیا جائے آپ دیکھ سکتے ہیں 7.25% جنرل پہ سینئر سیڈزنز پہ 7.75% ریٹ آف انٹرز آپ کو مل جائے گا باقی دوستو لونگ ٹرم کی جتنے بھی فکس ڈیپاؤزٹ ہیں دو سے تین سال کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں ریٹ آف انٹرز کتنا ہے جی 6.85% اور سینئر سیڈزنز پہ 7.35% تین سے پانچ سال کے لیے 6.80% جنرل پہ سینئر سیڈزنز پہ 7.30% اور پانچ سے دس سال کے لیے 6.70% آپ کو ملے گا جی جنرل پہ 7.25% آپ کو سینئر سیڈزنز پہ ریٹ آف انٹرز دیکھنے کو مل جائے گا تو اب آپ نے ریٹ آف انٹرز دیکھ لیے جی 444 ڈیز کے لیے 7.25% اور سینئر سیڈزنز پہ 7.75% تو اب میں آپ کو ان بیازدروں کے حساب سے کلکولٹ کر کے بتاؤں گا کہ اگر آپ دسمبر مہینے میں انویسمنٹ کر لیتے ہیں تو آپ کتنی مچورٹی ویلیو حاصل کر لیں گے ایک لاکھ سے لے کر دس لاکھ کے بیچ اگر آپ انویسمنٹ کرتے ہیں تو تو میں ایف دی کلکولٹر پہلے اوپن کروں گا جی تو دیکھئے فرینڈز ایف دی کلکولٹر ہم نے اوپن کیا ہے مال لیجئے اگر آپ ایک لاکھ روپے انویس کر رہے ہیں ریٹ آف انٹرز ہمیں کتنا مل رہا ہے جی 7.25% ٹائم پیریڈ جو ہوگا وہ ہوگا جی 444 ڈیز کے لیے ریٹ آف انٹرز کلکولٹ ہوگا جی اینیولی تو دیکھئے ایک لاکھ کے اوپر آپ کی جو مچورٹی ویلیو بن جائے گی وہ کتنی ہوگی ایک لاکھ آٹھ ہزار آٹھ سو ستاسی روپے ٹھیک ہے دوستو سو اگر ہم سینئر سیڈزنز کی بات کریں 7.75% کے حساب سے تو دیکھئے کیا ہوگا جی ایک لاکھ نو ہزار پانچ سو چار روپے جو ہیں وہ ایزے مچورٹی ویلیو آپ کو مل جائیں گے سو آگے بڑھتے ہوئے بات کر لیتے ہیں دیکھئے مان لیجئے اگر آپ پانچ لاکھ روپے انویس کر دیتے ہیں 7.25% یعنی جرنل کے بہا پر تو دیکھئے کیا ہوگا جی پانچ لاکھ کے اوپر آپ کی جو مچورٹی ویلیو بن جائے گی وہ کتنی ہوگی پانچ لاکھ چوالیس ہزار چار سو پینتیس روپے یعنی کہ چوالیس ہزار چار سو پینتیس روپے آپ کو بیاج کے روپے میں مل جائیں گے اگر ہم بات کریں سینئر سیڈزنز کی 7.75% کے حساب سے تو کیا ہوگا جی پانچ لاکھ سینٹالیس ہزار پانچ سو چوبیس روپے آپ کو ایز ای مچورٹی ویلیو مل جائے گی سو لاس میں بات کر لیتے ہیں جی دس لاکھ کیسے میں دس لاکھ پھل کروں گا دیکھئے دس لاکھ کے اوپر جرنل پہ اگر آپ انویسمنٹ کرتے ہیں تو کیا ہوگا جی آپ کی جو مچورٹی ویلیو ہوگی وہ کتنی ہو جائے گی دس لاکھ اٹھاسی ہزار آٹھ سو اکتر روپے یعنی کہ اٹھاسی ہزار آٹھ سو اکتر روپے آپ کو بھی آج کے روپے مل جائیں گے اگر ہم بات کریں دیکھئے سینئر سیڈزنز کی سو سینئر سیڈزنز پہ آپ کو لگ بھگ دس لاکھ پچانوے ہزار روپے جو ہے وہ ایز ای مچورٹی ویلیو مل جائے گی سو دوستو اگر آپ کی انرا بینک میں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تم آپ کو سپیشلی ریکمینٹ کروں گا کہ آپ جو ہے 444 دے سپیشل ایپ ڈی پلان میں انویس کر سکتے ہیں اور ایک اچھی خاصی مچورٹی ویلیو حاصل کر سکتے ہیں سو دوستو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کے مند میں فر بھی کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ میں کمنٹ کے مادم سے پوچھ سکتے ہیں سو فرنڈز اس ویڈیو میں اتنا ہی